کوئی سلطان کام آئے گا کیا بات ہے؟ بتانا مجھے کتنے لوگ سننا چاہتے چاہتے کوئی سلطان کام آئے گا اور نہ دھنوان کام آئے گا کوئی سلطان کام آئے گا اور نہ دھنوان کام آئے گا کامیابی میں اور تراکی میں صرف قرآن کام آئے گا صرف قرآن کام آئے گا کوئی سلطان کام آئے گا اور نہ دھنوان کام آئے گا کامیابی میں اور تراکی میں صرف قرآن کام آئے گا صرف قرآن کام آئے گا اب وہ چار مسئلے پڑھ رہا ہوں نا چاہتے ہوئے بھی بولے گا انسان جو سوچ کے بیٹھا ہوگا کہ نہیں بولیں گے وہ بھی بولے گا سماد فرمائے خاص طور سے سعداد تشریف رکھتے ہیں ان کی شرکت شورا کی شرکت سماد فرمائے جتنے آئیں گے مصطفیٰ والے بتانا مجھے سب خدا کی طرف سے آئیں گے چوتھے بسرے پہ میں آپ کا عشق اور آپ کا کروت دیکھنا چاہتا ہوں جتنے آئیں گے مصطفیٰ والے سب خدا کی طرف سے آئیں گے جتنے آئیں گے مصطفیٰ والے سب خدا کی طرف سے آئیں گے جو بچائیں گے کبل اے اول جو بچائیں گے کبل اے اول جو بچائیں گے کبل اے اول دربنا کی طرف سے آئیں گے نعرے تکبیر نعرے رسالہ عرصے حضور فخر المشاہ نعرے تکبیر بہت شکریہ بہت شکریہ ابھی بھی کچھ لوگ سوچ رہے ہیں اللہ کرے ان کا موڑ بن جائے سماد فرمائے جتنے آئیں گے مصطفیٰ والے سب خدا کی طرف سے آئیں گے جو بچائیں گے کبل اے اول جو بچائیں گے کبل اے اول دربلا کی طرف سے آئیں گے دربلا کی طرف سے آئیں گے بہت شکریہ اور چارویں سرے پڑھتا ہوں سماد فرمائے بہت بھائی زدہ بات کربلا کی طرف سے آئیں گے عزمت بھائی شکیل بھائی شاہد بھائی نسیم سہر زین اللہ تین یہ سارے شورہ تشریف رکھتے ہیں بات کرنا نہ میرے پاس زمانے والی بات کرنا نہ میرے پاس زمانے والی بات سنتا ہوں مہدر کے گھر آنے والی کیا بات ہے بات کرنا نہ میرے پاس زمانے والی بات سنتا ہوں مہدر کے گھر آنے والی بات سنتا ہوں مہدر کے گھر آنے والی اس کو شابیر یا شابیر کا مولا سمجھے اس کو شابیر یا شابیر کہنا نہ سمجھے کربلا سب کی سمجھ میں نہیں آنے والی کربلا سب کی سمجھ میں نہیں آنے والی کربلا سب کی سمجھ میں نہیں آنے والی نہیں آنے والی بہت شکریہ کربلا سب کی سمجھ میں نہیں آنے والی ایک چار مثل میں نے خاص اس پیسل آپ اس بزم کے لیے میں نے کہا ہے وہ میں پڑھ دوں تاکہ تھوڑی انرجی لوگوں کو مل جائے بلندی قد و قامت کو تکنے آیا تھا بلندی قد و قامت کو تکنے آیا تھا زمین پہ بیٹھے کے سورج پکڑنے آیا تھا کیا کہتے ہیں بلندی قد و قامت کو تکنے آیا تھا زمین پہ بیٹھے کے سورج پکڑنے آیا تھا پٹک رہا ہے زمینوں پہ دربدر سر کو وہ بے وقوف علی کو سمجھ نے آیا تھا وہ بے وقوف کو سمجھ نے آیا تھا وہ بے وقوف علی کو سمجھ نے آیا تھا ایک مطلہ اور دو مطلے صاحبی آستانہ کے لیے میں نے اتنی ٹیم صبح میں تین چھیر پڑھے تھا دو مطلے بھی پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد حضرت کا حق سیدھے سیدھے وہ منکبت پیش کرتا ہوں سمات فرمائے میری قسمت میں جو لکھا ہے علیف سے یہ تک میری قسمت میں جو لکھا ہے علیف سے یہ تک میری قسمت میں جو لکھا ہے علیف سے یہ تک تیرے دربار سے ملتا ہے علف سے یہ تک تیرے دربار سے ملتا ہے علف سے یہ تک رزق دنیا میں جو بٹتا ہے علف سے یہ تک تیرے گھر والوں کا صدقہ ہے علف سے یہ تک کیا کہا آئے سیدھے سیدھے اوبان قبط پڑھ دیتا ہوں آج آپ کچھ تینسن مجھے لگ رہے ہیں کچھ پریشانی ہے کیا آج کچھ سنجیدہ ہے سامہین سوچ رہے ہیں درود پڑھتے ہیں آقا سے دل لگاتے ہیں درود پڑھتے ہیں آقا سے دل لگاتے ہیں کیا بات یہاں جو آتے ہیں دنیا کو بھول جاتے ہیں کہیں ہے کیا جب اس آنگن میں آگئے ہو تو پھر بے نیاز ہو جائے ہیں شریک ہو جائیں پیش کرتا ہوں سماد پرمائے یہاں آ کے تو سارا سکون مل جاتا ہے نا ساری دنیا کو سے بے نیاز ہو جائیں اب آئیے سیدھے سیدھے اوبان قبط پڑھتا ہوں سماد پرمائے اور اچھا ہوا حضرت تحکمت دے دی اس میں ایک شیر بہت اچھا نیا ہو گیا ہے وہ بھی میں پڑھ دوں گا سماد پرمائے نہیں ہے ہم مفتی صاحب تشیف رکھتے ہیں تو چار مصر میں پہلے ان کا احترام کرتے ہوئے ان کی سخصیت کے لیے چار مصرے پہلے پڑھ دوں پھر میں وہ ملکبت پڑھتا ہوں بتانا مجھے کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں تیرے دامن سے جو گزرتے ہیں علم پاتے ہیں اور سورتے ہیں جتنے مفتی ہیں آسمانوں پر جتنے مفتی ہیں آسمانوں پر سب یہی سے اڑان بھرتے ہیں سب یہی سے بہت اچھے بھئی آسمانوں کا جواب نہیں جتنے مفتی ہیں آسمانوں پر سب یہی سے اڑان بھرتے ہیں بھائی زندہ بات تیرے دامن سے جو گزرتے ہیں علم پاتے ہیں اور سورتے ہیں جتنے مفتی ہیں آسمانوں پر جتنے مفتی ہیں آسمانوں پر سب یہیں سے اڑان بھرتے ہیں اب آئیے وہ منقوت پڑھتا ہوں ایک مرتبہ بولتے ہیں سبحان اللہ دیکھیں شاید نہیں چاہتا جب بولتے ہیں کہ سبحان اللہ بولیں ہاتھوں کو اٹھائیں جب آپ نہیں کرتے یہ ایکٹیویٹی آپ کے اندر نہیں آتی تو شاعر کو مجبوراں کہنا پڑتا ہے ماحول بنانے کے لئے اگر آپ بولنے لگ جائے تو شاعر کو بولنے کی کوئی ضرورت یہ سیدھے سیدھے شید پڑھے گا تو تھوڑا سا شریک ہو یہاں سماعت پر میں سرکار سماعت پر میں نہیں ہے ہم کو نہیں ہے ہم کو نہیں ہے ہم کو نہیں ہے ہم کو کوئی ڈر انتظار میں ہے نا ردیف نہیں ہے ہم کو کوئی ڈر حسین بیٹھے ہیں بولے 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 یا حسین بولے تھوڑا موڑ بنائے موڑ بنائے نہیں ہے ہم کو کوئی ڈر حسین بیٹھے ہیں نہیں ہے ہم کو کوئی ڈر حسین بیٹھے ہیں ہمارے سینوں کے اندر حسین بیٹھے ہیں نہیں ہے ہم کو کوئی ڈر حسین بیٹھے ہیں ہمارے سینوں کے اندر حسین بیٹھے ہیں ہمارے سینوں کے اندر حسین بیٹھے ہیں ہمارے سینوں کے اندر حسین بیٹھے ہیں بنا لو اپنا مقدر حسین بیٹھے ہیں مارے سینوں کے اندر حسین بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اپنا مقدر حسین بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں اب وہ شیر سماعت فرمائے ایک نیا شیر پڑھتا ہوں سماعت فرمائے یزیدیوں نے کہا ہم تو ایک سمجھے تھے ہاں 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 یزیدیوں نے ردیب شورہ تک پہنچ گئی یزیدیوں نے کہا ہم تو ایک سمجھے تھے یزیدیوں نے کہا ہم تو ایک سمجھے تھے مگر یہاں تو بہت حسین بیٹھے ہیں یہاں تو بہت نعرے تکبیر نعرے رسالہ عرصہ حضور فخر المشاہد موشہد 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 حسین بیٹھے ہیں مگر یہاں تو بہت حسین بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں شیر کے لیے حکم ہوگا کیا کہیں شیر پڑھتا ہوں سمات پڑھا ہے ایک مرتبہ ہاتھوں کو پنجتن پاک کا پرچم بنایا لہرہ کے بولے یا حسین پورا پندال بولے یا حسین حسین بیٹھے ہیں وہ ایک نام جو نبیوں میں سب سے اوپر ہے بہت بڑا شیر ہے بولے بولے وہ ایک نام جو نبیوں میں سب سے اوپر ہے وہ ایک نام جو نبیوں میں سب سے اوپر ہے انہی کی پشت کے اوپر حسین بیٹھے ہیں بہت اچھا ہے وہ ایک نام جو نبیوں میں سب سے اوپر وہ ایک نام جو نبیوں میں سب سے اوپر کھڑو کے نعرہ کھڑو کے لگائیں نعرہ سبحانہ اللہ نعرہ لگائیں نعرہ لگائیں ایک عدمی کھڑو کے نعرہ تکبیر دیکھو مردوں کی مشہرہ آئی ہے ہجوہ کی بات نہیں ہو رہی ہے مردوں کا ثبوت دو نعرہ تکبیر نعرہ رسانہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری وہ ایک نام جو نبیوں میں سب سے اوپر ہے ہمارے سینوں کے اندر بہت اچھا ہے حسین بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں وہ ایک نام جو نبیوں میں سب سے اوپر ہے وہ ایک نام جو نبیوں میں سب سے اوپر ہے انہیں کی پشت کے اوپر حسین بیٹھے ہیں اور یہ آخری شیر سمات فرمائیں حسین بیٹھے ہیں پھر اس کے بعد یہ موقع ملے ملے نہ ملے پھر اس کے بعد یہ موقع ملے ملے نہ ملے نجات مانگ لو بڑھ کر حسین بیٹھے ہیں نجات مانگ لو بڑھ کر حسین بیٹھے ہیں ہمارے سینوں کے اندر حسین بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں اب صرف دو شیر ایک نات کے سن لیجی اس کے بعد اجازت پشت سمات فرمائیں درو شریف پڑھ لیں اللہ رب رمضیم صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد رمضیم صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین بیٹھے ہیں تو کل آپ سکرین پہ دیکھ لیں ہے نا ابھی اس کی ویسے نہیں دیکھ پا رو کل سکرین پہ دیکھ لیں لبوں پہ اپنے لبوں پہ اپنے لبوں پہ اپنے لبوں پہ اپنے درو دوں کا سلسلہ رکھنا لبوں پہ اپنے لبوں پہ اپنے لبوں پہ اپنے درو دوں کا سلسلہ رکھنا درے حضور پہ درے رسول پہ جانا تو دل جھکا رکھنا درے رسول پہ جانا تو دل جھکا رکھنا در رسول پہ ہر ایک نات میں حسان کی ادا رکھنا ہر ایک نات میں حسان کی ادا رکھنا ردیف نور کی خشبوں کا کافیاں رکھنا ردیف نور کی خشبوں کا کافیاں رکھنا در رسول پہ جو چاہتے ہو تم آنگا نہرا بھرا رکھنا جو چاہتے ہو تم آنگا نہرا بھرا رکھنا تو میرے آقا کے تو میرے آقا کے گمبد سے رابطہ رکھنا تو میرے آقا کے اس سرچلے کا آخری شیر اللہ کرے آپ سمجھ جائیں کہ موڑ بن جائیں سماغ فرمائیں پس اس شیر پہ مجھے دعاوں سے نواز دینا اس کے بعد اجازت در رسول پہ جانا تو دل جھکا رکھنا در رسول پہ آپ ادھر مجھے دیکھیں پڑھیں 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 آخری شیر پڑھیں کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں بولیں سبحان اللہ در رسول پہ خدا کے سامنے جب ہر پہ التجا رکھنا خدا کے سامنے جب ہر پہ التجا رکھنا حسن حسین کے حسن حسین کے نانا کا واسطہ رکھنا حسن حسین کے نانا کا واسطہ رکھنا در رسول پہ حسن حسن حسین حسن 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 حضرات جناب واحد مال گامی کے بعد اب آئیے موسیقی